پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ آٹھ فروری کا اعلان ہونے کے بعد سب سے متحرک مسلم لیگ نون دکھائی دے رہی ہے اور عام انتخابات کے لیے جماعت کی تیاریاں نئی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں پارٹی کی جانب سے قومی صوبائی اور مخصوص نشستوں پر پارٹی ٹکٹ اور امیدواروں کے انتخاب کے لیے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شریول جاری کر دیا گیا ہے پارٹی کا ادمیہ نواز شریف کی منظوری سے پارلیمانی بورڈ پہلے ہی تشکیل دیا جا چکا ہے جس میں اسحاق دار خواجہ عاصف اور مریم نواز سمیت ملک بھر سے 35 سرکان شامل کیے گئے ہیں امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کے لیے پارلیمانی بورڈ اپنا کام ہفتے سے لاہور میں شروع کرے گا ترجمان نون لیگ پنجاب عزمہ بخاری کے مطابق پارلیمانی بورڈ درخواست دہندہ امیدواروں کے انٹرویو کرے گا اور میرٹ پر ٹکٹیں دینے کا فیصلہ کرے گا پارٹی کا عادت نے اس عالی سطحی بورڈ کو مکمل اختیارات رکھے ہیں اس لیے کسی پارٹی رہنمائی یا کارکن کے لیے شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی سابق حکمران جماعت کے لیے پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے سابق امیدواروں کے ساتھ نئے الیکٹیبلز نوجوانوں اور خواتین کو ٹکٹوں کے لیے فائنل کرنا ایک چیلنج ضرور ہے تجزیہ کاروں کی اس بارے میں رائے منقسم ہے کہ نون لیگ حلقوں میں روایت امیدوار اتارے گی یا نئے چہرے لانے میں کامیاب ہوگی بعض سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں نون لیگ پرانے اور وفاداروں کو ہی میدان میں لائے گی جبکہ بعض کے مطابق موروسی سیاست کے خلاف سوالات اور نوجوانوں کو ساتھ ملانے کے لیے نئے چہرے زیادہ لانے ہوں گے سیاسی تجزیہ کار سلیم بخاری کہتے ہیں کہ سیاست میں سب سے اہم وفاداریاں ہوتی ہیں جو لوگ جنر مشرف دور سے لے کر جنر باجوہ تک پارٹی کے خلاف انتظامی کاروائیوں کی چکی میں پستے رہے انہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا نواز شریف کے ساتھ اسی لیے پارٹی رہنما اور عراقین اسمبلی ڈرٹ کر کھڑے رہے کہ انہیں یقین تھا کہ برا وقت گزر جائے گا اور وہ ایک بار پھر اپنے قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے سلیم بخاری نہ کہا کہ ہم کئی دہائیوں سے نواز شریف کی سیاست دیکھ رہے ہیں وہ وفاداریوں کو کبھی نہیں بھولتے البتہ جو خود چھوڑ کر چلا جائے اس کی طرف رجوع کم ہی کرتے ہیں پھر چودری نسار جیسا اہم ساتھی ہی کیوں نہ ہو لہٰذا امید ہے نون لیگ زیادہ تر اپنے پرانے اور الیکٹیبلز کو ہی ٹکٹ جاری کرے گی تاکہ تجربہ کار عراقین کو ایوانوں میں لائے جائے جن کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا بھی خدشہ نہ ہو